بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ ایٹھ کلاس ماتھمیٹکس اور اس کی ایکسرسائز ہے جیس سکس پائنٹ ٹین اور آج اس کا نائنس قویسنس ہے جو ورڈ پرابلم ہے اسے کریں گے ورڈ پرابلم کے متعلق بھی یادانی کرا دوں کہ آپ کو یہ بولا تھا کہ اس میں ایک پرٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس کی جو انگلیش ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا کریں اردو میں اس طریقے سے جیسے کہ آپ انگلیش کی کتاب میں کرتے ہیں سمجھ کے کریں پھر اسے mathematical equation میں چینج کریں یہی ٹکنیک ہے اس کو بعد حل کرنے کا دریقہ آپ کو آتا ہے The cost of 2 footballs and 10 basketballs is Rs. 2300 تو 2 footballs اور 10 basketballs کی قیمت 300 رپے ہے and the cost of 7 footballs and 5 basketballs 5 footballs ہوگے اور 5 basketballs ان کی cost کہتا ہے 2650 2,650 calculate price of each football and basketball ایک football کی قیمت کیا ہوگی اور ایک basketball کی قیمت کیا ہوگی یہ بس بلا کرتے ہیں suppose price of football 1 football one لکھتا ہے 1 football is x rupees and one basketball սिस کی قیمت है y rupees given condition given condition given condition میں ہے کہتے ہیں 2 foot for power اور 7 basketball یہ foot for power ہے ایک ہی قیمت تو 2 کی ہوگی ٹو ایکس اور دس بسکٹبال ہے ایک کی وائ ہے تو یہ ہوگی دس وائ ہے دس کی اور ان دونوں کی ملا کے یعنی یہ دونوں کی ملا کے کمت بنی وہ تیس سو روپے ہے ٹونٹی تھری ہنڈر ایک ویجن نمبر وان بن گئی اب دوسری کنیشن دیکھیں اس بھی کیا گیتا ہے and the cost of 7 فوٹبال and 5 بسکٹبال یہ ہوگیا 7 فوٹبال اور 5 بسکٹبال ان دونوں کی پرائز پر جمع کریں گے تو آنسر کہتا ہاتا ہے ٹونٹی س سنڈرڈ اینڈ فوٹبال نمبر 2 تو فائنڈ اپرائز اف ایچ فوٹبال and ایچ بسکٹبال یعنی ایکس اور وائی کی کیمت ہم نے محلوم کرنی ہے تو یہ آپ کے پاس اقویجن ہے ہم اسے حل کریں گے تین مہ سر ہم نے سکے پچھلے ایکسرسائز میں ایکویٹنگ کوفیشنٹ میتھڈ دیکھیں اگر میں صرف اسے 2 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں یہ 10 ہو جاتا مجھے اسے ملٹیپلائی کرنی کی دور نہیں پڑتی تو ایسے ہی کرتا ہوں ملٹی کلائن اکویجنٹ 2 بائی 2 دو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں یہ ملے پاس آجے گا 14x پلس 10y is equal to 2 سے ملٹیپلائی کریں گے 0 یہ 10 ہو گیا 12 ایک 13 ایک ایری آگیا 4 ایک پہ 50 300 یہ ایک ویجن نمبر 2 ڈیش وہی ایک ویجن ہے لیکن اس کی بدلی ہوئی شکل اچھا اب انہیں ری رائٹ کرتے ہیں 14x پلس 10y 5300 یہ ایک ویجن نمبر 2 ڈیش اور اس کے بعد ایک ویجن نمبر 1 اس کے نیچے لکھے دیتا ہوں 2x پلس 10y equal to 2300 ویجن نمبر 1 میں 5300 کو بعد میں اس کو پہلے لکھ سکتا تھا نیگیٹیو میں انسر آنا تھا دونوں طرف سے نیگیٹیو کرتے ہیں تو میں نے بڑے میں سے چھوٹے کو مائنس کرتے ہیں تو اس لئے میں نے یہ 2 کو پہلے لکھ لیا ایک کو بان بعد میں اب یہ دیکھے گا یہ 10s کو 10s سے کاڑنا ہے تو ہمیں subtraction کرنا پڑے گا subtracting یہ پلس کی لامت ہے مائنس ہو گیا مائنس اور یہ آپ کے پاس پلس ہے اور مائنس ہو گیا اب یہاں سے یہ کٹ گیا ایک ویڈیبل لے گیا 14 میں سے 2 مائنس کیے تو 12x اور یہ دیکھے 0 مائنس کریں 0 3 میں سے 3 0 5 میں 2 3 3000 سکتے ہیں 12 یہاں پہ ہمارے پاس ایکٹر ہے اسے نیچے لے آئے یہاں پہ divide ہو جائے گا یہ آپ کے پاس ہو گیا 3000 divided by 12 12 2 24 12 2 24 یہاں پہ 6 60 12 5 اور یہ 7 لگا پیچھے لیدر تقسیم کر لیں بانی ہوتی یہ تو یہ آپ کے پاس x ہے اس کو کیا بولتے x آپ کے پاس ہے football price of football کیا آپ کے پاس آگیا 250 روپیز 250 روپیز آپ رہے گے basket ball اب ایسے کرتے کہ اس s کی قیمت کو equation 1 میں put کر دیں 2 2 میں put کر دیں ہم دیکھیں گے simple ہمارے لئے کیا ہے یہ آسان ہے پہلی میں 2 سے ملٹیپلائی ہوگے 500 ہوگے آسانی گیتا پوٹنگ this value in کوئیجن نمبر ون میں میں نے اے س کی جگہ 250 لکھا ملٹیپلائے گا ہوں کہ 500 ہو جا گا یہ دیکھیں یہ 500 ہو گیا 500 تو میں 500 اس طرف لے جاؤں گا مائنس کر دوں گا 10 y سونٹی 300 اور مائنس 500 1800 بچے گا تیس سو میں سے پانکسو نکالیں گے تھانا سو آج y کی گیمن نکالیں گے 10 یہاں پہ اکسٹر ہے اسے جا کے نیوائیڈ ہو جا گا ملٹیپلائے ادھر ہو رہا ہے تو یہ آپ کے پاس 10 ڈیوائیڈ ہو گیا تو یہ y 180 روپے جو ہے یہ آپ کے پاس ہے price of a basket ball روپیز یہ اس پاسی آنسر ایک اس کا 250 اور ایک اس کا 180 یہیے question number 10 یہ لکھا ہوا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یاد کہا دوں وہاں فریکشن کی بڑی لنبی چولی تفصیل بتائیتی ہے اور کہا تر نیک ٹیم میں اس سے آگے چلوں گا تو اب دیکھے گا if the numerator and denominator of a fraction ایک fraction ہوتی ہے اس میں نیچے والے کو denominator اپا والے کو numerator بولتے ہیں if the numerator and denominator of a fraction r increase by 1 the fraction become 2 by 3 یہ کہہ رہے کہ یہ آپ کے پاس fraction ہے r increase by 1 یہ numerator اور denominator میں 1 1 کا اضافہ کریں گے تو یہ fraction جواب آپ کے پاس آئے گا 2 by 3 یہاں تک بات نہیں تو میں اس کی ایکویجن ملا لوں پھر آگے بات کروں گا cross multiply کریں یہ 3 سے multiply ہوگا 3x plus 3 دونوں سے multiply یہ 2y plus 2 2y plus 2 x اور y کی فارم میں لکھتے ہیں 3x minus 2y آیا ہو گیا اور 3 کو اس طرف لے جائے 2 minus 3 یہ 2y ادھر minus ہو گیا یہ 3 دے جا کے minus ہو گیا 3x minus 2y is equal to minus 1 یہ آپ کی ایکویجن نمبر 1 آگئی جو پہلی condition ہے وہ یہ given condition میں نے لکھا نہیں لکھ دیتے ہیں given condition اچھا اس کے پاس دوسری condition نہیں لگی if numerator and denominator of same fraction اسی fraction کو پکڑ لیں r decrease by 2 تو آپ کے پاس یہ fraction ہے x over y decrease by 2 دو اس میں ملک کریں دو ادھر minus کریں تو اس کے بعد یہ کہتا ہے it become 1 by 3 1 by 3 یہاں بھی بھی cross multiplication کرتے ہیں cross multiplication یہ 3 ان دون سے multiply ہی ہوگا 3x minus 6 یہ 1 سے multiply ہی ہوگا y minus 2 یہ 1 کے ساتھ یہ ہی رہے گا یہ دیکھیں یہ ایک بھی 3x minus y یہ y سے minus ہو گیا یہ جا کے plus ہو جے گا minus 2 اور plus 6 یعنی 3x minus y is equal to 4 یہ question number 2 آگیا یہاں ایک چیز بتاتا جاؤں کہ اگر یہ آپ نے پچھلا لیکچر نہیں لیا ہوا تو یہ سوال اتنا friendly نہیں لگے گا question number 7 جو میں نے پچھلے لیکچر میں کیا ہوا ہے اس میں زیادہ ڈیٹیل زیادہ ٹائم لگایا ہوگا ہے fraction گٹا سمجھانے کے لیے تو وہ 7 question ضرور دیکھ لی جگہا دیکھا ہوا تو پھر بہت اچھا لگے گا اچھا آپ دیکھے گا ان دونوں question کو 3x 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 لیکھ دیتے ہیں question number 1 3x minus 2 y is equal to minus 1 اور دوسری 3x minus y is equal to 4 question 1 اور 2 x x سے cut subtraction کرنے سے یہاں پہ لکھیں گے subtracting یہ plus ka minus plus اور یہ plus minus یہ 3x plus 3x minus یہ cancel ہو جائے گا اور یہ minus 2 میں سے plus 1 minus 1 y یہ minus کا ہے یہ بھی minus کا دونوں add ہو جیں گے minus 5 minus 5 یہ minus 1 کو نیچے لے آئی یہاں minus کو منس سے کاٹ بھی سکتے دونوں باتے سے یہ y equal to 5 یہ آپ کے پاس y کی قیمت آگئی اور y اس کے کیونہ نکالنے کے لئے اس y کو اقویجن 1 میں پوٹ کرے یا 2 میں پوٹ کرے 1 y اور دونوں میں یہ آسان ہے اس میں ملٹی پیلائی نہیں کرنا پڑتا پٹنگ اس اقویجن پٹنگ this value in اقویجن 2 یہ اگر میں پوٹ کروں گا تو y کو 2 سے ملٹی پیلائی کرنا پڑتا دس آجاتا ہے وہ بھی آسان ہے کسی ایک میں پڑ کر لیں یہ سمپل زیادہ تھا 3 x minus y کے جگہ 5 لکھیں گے is equal to 4 3 x یہ minus کا 5 ہے ہم نے x کو اکیلے اگر کے اس کی given دکال لی ہے تو اس کو اس طرف لے جائیں یہ minus اگر جائے کے plus کا 5 ہو جائے یہ 9 ہو گیا آگے پاس آگیا 3 x is equal to 9 اب 3 نے اس کے نیچے آنا x رہ جگہ 9 by 3 x کی قیمت ہی ہم نے نکال لی تھی 10 کی قیمت آگئی 3 اس کے بعد لکھتے ہے 10 the required fraction required fraction جو ہے وہ ہمارے پاس تھی x over y s کی قیمت ہم نے نکال لی گیا 3 اور y کی قیمت ہم نے نکال لیا 5 یہ آپ کا required answer جی اب اس exercise کا last question ہے اور یہ same ہے جس طریقے سے ہم نے 10 question کیا تھا ملتا 20 یعنی اس question میں ہمیں یہ value change کرنی پڑی ہیں باقی سال سال وہ لکھا ہوا ہے جو آپ کا 10 تھا if that numerator and denominator of a fraction are decreased by 1 1 suppose do numerator x denominator and fraction x y if we decrease or denominator or minus 1 1 1 ایک میٹا دو کے برابر ہوتا ہے یعنی یہ آپ کے فرقشن ہے x over y اسے decrease by 1 تو یہ کس کے برابر ہو جائے گا 1 by 2 اچھا 2 اس سے ملٹیپلائی ہوگا 2x minus 2 یہ 1 اس سے ملٹیپلائی ہوگا y minus 1 اچھا اب اسے x اور y کی فارم میں لکھتے ہیں 2x ہیدر آنے دیں اس y کو اسٹرپ لے آئے minus کا y اور اس 2 کو اسٹرپ لے جائیں یہ پلس کا 2 ہو جائے گا اور minus 1 تو 2x minus y is equal to 1 یہ ایک ویجین نمبر 1 آگئی یہ given condition میں نے لکھا نہیں بہتر جہاں پہ لکھتے compulsion نہیں ہے لکھے دیتا ہوں پھر بھی given condition اچھا اس کا اتنا حصہ ہو گیا ایک بڑا دو بولا کہتا ہے if the numerator and denominator of the same fraction are decrease 3 degrees ہی کارا by 3 اگر 3 3 minus کیا جائے دونوں میں تو یہ fraction ایک بڑا چال ہو جاتی یعنی آنکھے پاس fraction ہے x over y decrease by 3 decrease by 3 تو then it become 1 by 4 تو اسے cross multiply کرتے ہیں cross multiplications یہ 4 ان دونوں سے multiply ہوگا 4x minus 12 یہ 1 ان دونوں سے as it is لکھتے ہیں y minus 3 اب x over y فارم میں لکھیں 4x ہیدھر لے رہنے دیں اور y کو صرف لے minus y 12 اس لے جائیں پلاس کا 12 ہو گیا اور minus 3 آگ کے پاس آگیا 4x minus y is equal to 9 ایک ویسے ہی سوئلت ہے یہ minus کا y ہے اور یہ minus کا y ہے ہمیں کسی کو multiply یعنی equating coefficient کرنے کے لیے کوئی زورت نہیں پڑے گی اوپر نیچے رکھتے ہیں دونوں کو 2x minus y is equal to 1 ایک ویسے نمبر 1 اور اس کے بعد 4x minus y is equal to 9 ایک ویسے نمبر 2 اب دونوں minus کے y ہیں تو انہیں کاٹنا ہے تو ہمیں subtraction کرنا پڑے گا subtracting تو یہ plus ہے minus یہ plus ہو گیا یہ plus ہے minus ہو گیا یہ cancel ہو گیا minus کے 4x میں سے plus کے 2 نکلے تو minus کا 2x minus کے 9 میں سے plus کا 1 نکلے تو minus کا 8 تو x minus 8 یہ minus 2 نکلے آئے minus minus سے divide ہوتی یا multiply یہ plus ہو جاتا ہے تو x is equal to 4 x جو آپ کا numerator ہے اس کی قیمت آپ کے پاس نکلائی اب اس کے بعد دیکھیں یہ test کی قیمت کو ہم equation 1 2 میں بھی دیکھیں گے simple کونتی ہے کہ دونوں equation در ادھ لکھیں ہی x تو ادھر آپ کو 2 سے multiply کرنا پڑتا ہے ادھر آپ کو 4 3 equation number 1 میں put کر دیتے putting this value in equation 1 تو ہمارے پاس آگیا 2 S کی جگہ 4 minus y is equal to 1 یہاں پہ میں نے اس کی قیمت پہ لکھ دی باگی ساری equation same لکھ equation number 1 یہ 8 ہو گیا اس 1 کو ٹھا کے دل minus 1 ہو گیا y کو اس طرح پہ j plus y تو y is equal to 7 آگیا y is equal to 7 یہ numerator یہ denominator اب ہم کہیں گے 10 the required fraction required fraction ہمارے پاس ہے x over y اس کی کیمت ہم نے نکال لی ہے 4 اور y کیمت نکال لی ہے 7 یہ ہمارے last question کا answer ہے اور بیٹا یہ اپنا پھر آپ کو کہ ان سوالوں کی پریکٹس یہ کرنا آپ کے لئے بہت آسان اگر آپ نے پیچھلی exercise کی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے سیکھنا یہ یہ ٹکنیک ہے اس کی پریکٹس کریں اس کو سمجھ کے کریں انشاءاللہ بڑی سانی ہوگی اس کے بعد آگلی exercise کے لئے ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ